اور یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے سلسلہ ایک جگہ ہے کبھی محرم کی نیاز آج باجی فردوس نے باجی بہار کو بہت یاد کیا مجھے پوچھنے لگی کہ باجی بہار تک کیا آ لیں میں نے کہا وہ امیرکا میں ہے تو بس اللہ تعالیٰ برحمت کرے ٹھیک ہے بہتر ہے لیکن آج مجھے باجی بہار کی بہت کبھی محسوس ہوئی کیونکہ ایک ملاد تھا جس میں باجی بہار اشرت چودری نشو جی باجی فردوس جی یہ سب لوگ کرتی تھے اسی ہماری گھرنیوں تو ہم لوگوں نے بڑا وہ ایک کیونکہ میں جب بھی ملاد کرتی ہوں تو میری کوشش ہوتی گو ماردنہ ہے چاہے ہم شو بزنس کے ہیں چاہے ہم باقی جو بھی ہیں لیکن جب یہ محفیل ہوتی ہے تو یہ میری خاص دعا ہوتی ہے اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آپ کی دردانہ رحمان آپ کو کوئی نہ کوئی نیوز کوئی نہ کوئی بات کوئی نہ کوئی پرانے آرٹسٹ کا ذکر سناتی رہتی ہے اور آپ اتنی محبت سے سنتے ہیں اتنی دلچسپی سے سنتے ہیں کہ مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ کے اتنے ویوز آتے ہیں اتنا آپ پیار کرتے ہیں تو اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ باتیں کیا کروں دوستو آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک پچھلی ویڈیو آلیہ بیگم کے لیے بنائی تھی اور وہ آپ کو میں نے ان کا سارے واقعات سنائے اور ساری باتیں سنائیں اور وہ کتنی اچھی تھی اور کتنے خوبصورت دل کی مالک تھی اور میں ان سے بڑی امپریس تھی اور میں کوشش کرتی تھی کہ میں ہمیشہ ان جیسا کام کروں خرون جیسا تو نہیں کر سکے لیکن پھر بھی ملتا جلتا تو کری لیا تو آج دوستو میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ ذکر کیا تھا کہ کسی دن فردوس بیگم کے بارے میں بات کریں گے فلم سٹار فردوس پاکستان کی ہیر اچھی لمبی جٹی اور خوبصورت اور لوگ ان کو دیکھنے کے لیے ترستے تھے اور مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹی تھی اور وہ مارے گاؤں میں شوٹنگ کے لیے آئی تو اور ان کو بڑی کرمی تھی اور میں ان کی گاڑی کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی تو ایک جگہ جا کے گاڑی رکھی تو میں نے کہا با جی تسی پانی پی ہوگی تو ان نے کہا ہاں بھلو پانی لیا تو میں بھاگی گئی اپنے گھر گئی تو میں نے جا کے وہ جگ گلاس چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کامتے ہوئے ہاتھوں سے میں نے لاکے وہاں پہ دیا پانی بڑی خوش ہوئی مجھے بڑا پیار کیا مجھے بڑی دعائیں دی فرس ٹائم میں نے اپنی لائف میں میں نے فردوس بیگم کو دیکھا اتنی خوبصورت اتنی خوبصورت گاڑی میں بیٹھی ہوئی تو میں سوچ رہی تھی یہ اسی دنیا کی عورت ہیں اتنی حسین تھی وہ تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میں بھی کام شو بزنس میں آگئی فلموں میں کام شروع کر دیا کیونکہ جب میں ان ہوئی تو وہ آؤٹ ہو چکی تھی تو گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی ایسی فلم جس میں ان کو ماں کے رول میں لیا جاتا تھا تو ایک دو فلمیں مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع بھی مل گیا تو وہ لاست وہ ایک آت فلم میں نے ان کے ساتھ کہی لیکن میں ان کی اتنی فیان تھی اور مجھے ان کا اتنا وہ خوبصورتی اور ان کی بڑی بڑی آنکھ اور میک اپ کتنا خوبصورت اور بیک کوم والے وال اور اتنا خوبصورت لاچا کرتا انہوں نے پہنا ہونا تو بڑا اچھا لگا تو پھر آہستہ 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 ایسا وقت آ گیا کہ ایک وقت آیا کہ باجی فردوس کے ساتھ ہمارا بہت تعلق ہو گیا اس تعلق کا ریزن کیا تھا پاکستان کے ماہ ناز ہدایتکار اسلم ڈارسا جن کے ریفرنس سے باجی فردوس کے قریب میں گئی تو وہ ظاہر ہے بہت بڑے ڈائریکٹر تھے ان کی فلمیں انہوں نے ایز ای فوٹوگرافر بھی کی اور کیمبرامین بھی کی اور ایز ای ڈائریکٹر بھی کی تو وہ ان کی وجہ سے باجی فردوس مجھے بہت پیار کرنا شروع ہو گئی تو میرا ان کے گھر بھی آنا جانا شروع ہو گیا اور وہ بھی میرے گھر آتی تھی کبھی ملاد پہ آ گئی کبھی میرے بیٹے کے حقیقے پہ آ گئی کبھی انہوں نے ویسے ہم لوگوں نے کھٹھی ہو جانا چائے پہ یا کبھی گف شپ لگانے کے لیے تو وہ دور حسنہ کا بھی تھا حسنہ بیگم فردوس بیگم اور بہار بیگم نشو بیگم عشرت چودری صاحبہ یہ ہمارا ایک نا بڑا سب لوگوں کے ساتھ تعلق تھا تو آنا جانا گھروں میں بھی تھا تو بس لاس ٹائم جب ان سے میری لاسٹ ملاقات ہوئی میرے گھر میں ملاد شریف تھا تو باجی آئیں اور اتنی خوبصورت لگ رہی تھی جیسے ہور آ گئی ہیں اتنا نور ان کے چیرے پہ اتنا حسن ان کے چیرے پہ چار پانچ گھنٹی ملاد چلا وہ وہاں بیٹھی رہی میں نے اپنے آتھوں سے ان کے آگے کھانا رکھا وہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ان کو میں نے کھانا کھلایا گپے شپے لگائیں باتیں کرتے رہے جی یہ اس صوفے پہ آپ دیکھ رہے ہیں ماں پہ وہ بیٹھی تھی اور بڑی دیر وہ بڑا گم سم تھی اور بڑا سوچ رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں ہلکہ ہلکہ آنسو تھے اور پھر میں نے ایک نات سنائی وہ تھی لگیاں نے موجہ ہونے لائی رکھی سوڑے آنسو تھے لگیاں نے موجہ ہونے لائی رکھی سوڑے آنسو تھے چنگیاں کے مندیاں چنگیاں کے مندیاں نیبھائی رکھی سوڑے آنسو تو بہجی کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی گلیر اور انہوں نے میری بڑا ابھی تو میں نے آپ کو تھوڑا سستہ ہی سنائی تو انہوں نے میری پوری نات سنی اور اینٹا یعنی کافی ٹائم انہوں نے مجھے دیا دس دیسمبر کو میری بڑھے تھی تو میں نے سوچا بہجی کو میں انواہیٹ کروں تو میں نے بہجی کو فون کیا میں نے کہا بہجی آپ کیا کر رہی ہیں تو بہجی کہتے ہیں میں بریانی بنا رہی ہیں کھانی تھی آجا تو میں نے کہا باجی میں نے تو آپ کو اس لیے بھون کیا آج میری برڈے اگر آپ آ رہے ہیں تو کھانا ادھر کھالیں تو وہ کہتے ہیں آج کچھ میں مان آ رہے ہیں تو میں نے کہا چلو تم بھی در آجو کٹھے ہو جاتے ہیں تو سولہ دسمبر کو ان کی ڈیتھ ہو گئی یعنی دس دسمبر کو ان کو اٹیک ہوا برین ہیمرج کا پانچ چھ دن وہ ایڈمیٹ رہی تو سولہ ان کی ڈیتھ ہو گئی یہ دوستوں میں کبھی نہیں بھول سکتی کہ اتنی جلدی آنن فانن کی بندہ باتی کرتا ہو کپی شپے لگاتا ہو اور ایک دم دنیا سے چلا جائے تو اس لیے کہتے ہیں کہ پل کا نہیں پتا کہ ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو کل پتہ نہیں آپ کے سامنے ہو یا نہ ہو لیکن باجی فردوس کی اچانک موت کا مجھے بے حد دکھ ہے اور ہمیشہ رہے گا اور وہ ویسا نام انڈسٹری میں شہدی کبھی آئے تو دوستوں باجی فردوس کی بھی بات ہو گئی اب نیکسٹ ہم نیلو بیگم کی بات کریں گے کیونکہ ان کے ساتھ بھی میرا بہت پیار تھا ان کے ساتھ بھی میرا بہت ریلیشن تھا تو انشاءاللہ کبھی کبھی جو آرٹسٹ نہیں ہیں دنیا میں ان کا ذکر خیر رہے گا اللہ انہیں جنتوں میں جگہ دے تاکہ لوگوں کی یاد بھی تازہ رہے تو میرے وہ فنکار بھی دنیا میں زندہ رہیں تو نیلو بیگم کے بعد رانی بیگم کا ذکر کریں گے وہ وہ آرٹسٹ جو اس وقت دنیا میں نہیں ہیں انشاءاللہ میں ان کے ریفرنس سے ان کی اچھی اچھی باتیں ان کے اچھے اچھے کام آپ تک پہنچاؤں گی بہت شکریہ یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہیں میں آپ کی خادم ہوں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے نئے نئے سارے کام کروں گی بہت شکریہ آپ کی دوردانہ رحمان میں آپ کی دوردانہ رحمان